بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بھائیو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے اپنے ماسٹر کیج میں تین جو ہے وہ ایک ایگزیبیشن کے ہم نے چھوڑے تھے جو اس میں سے ایک میل ہیں اور دو فیمیل ہیں ایک فیمیل ہماری اکیلی تھی اس کے لیے ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جی اس کے لیے میل لائیں گے جیسا کہ آپ تھم دیل سے جان لی گئے ہوں گے کہ پس ٹائم جو ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ ماسٹر کیج کے لیے میری باہت نے یہ گفت دیا ہے ایک گفت آج دیا ہے ایک گفت انچھا لکھا لیا پرسو مزین دیں گے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کیونکہ اتنی محنت کی ہے ماسٹر کیج خود سے بنایا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جی ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اپنا خون پسینہ بھایا پسینوں کے ساتھ خون بھی بھایا میری بچی بھی ہس رہی ہے لیکن خون پسینہ بھایا ابھی تک نشان پڑے ہوئے زخموں کے لیکن ہم نے اپنا کیج بنا لیا کیونکہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا تو خون پسینے سے دیکھے بنایا ہے تو اس لیے میری مسیس نے کہا کہ آپ کو جو ہے اس ماسٹر کیج کے لیے گفت دینا بہت ضروری ہے تو کچھ آج ایک گفت آگیا ہے ایک کل آئے گا موسم جو ہے وہ بارشوالا بن رہا ہے میں آپ کو گفت دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ ماسٹر کیج میں لے کے جائیں گے اس کو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن ہم پہلے اپنے پرندوں کا جا کے ہالے وال پوچھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ آج اپنے کیج کے اوپر یہ ضرور لگانا ہے بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور بارش ہوگی تو آج آئیں اندر چلتے ہیں یہ ہمارے کیوٹ کیوٹ سے چھوٹے چھوٹے سے وائٹ کلر کے ایکزیبیشن برڈز دانا بھی کھا رہے ہیں پانی بھی نہیں رہے ہیں صبح صبح میں اپنے کیج میں آیا تھا بہت گرمی تھی لیکن میں نے ان کو تھوڑا سا شاور بھی کیا اور دانا فانی وغیرہ میں نے پورا کیا تو حال اوال صبح بھی میں نے پوچھ لیا تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگ ان ساتھ ہو کے بھی ان کا حال اوال پوچھ لیتے ہیں بارش کا موسم بن رہا ہے اچھا تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کریں پہلے میں آپ کو گفت دکھا دوں یا پہلے ہم پلاسٹک شیٹ بچھا لیں تو میں بیٹے کیا کر رہے تھے پہلے شیٹ بچھاتے ہیں دیکھ لیں سوری آپ لوگوں نے خفا نہیں ہونا تو بیٹی میں دی جائے رہی ہے کہ پہلے شیٹ بچھا لیں تو پھر گفت بات میں دکھائیں دوستوں کو چلیں آپ کسی بھانے ہماری ویڈیو کے ساتھ رہیے گا چینل کو میرے سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور اور ویڈیو کو لائک اور شیٹ بھی کیا کریں پہلے ہمنا جلدی جلدی اس لئے بھی شیٹ بچھا لیں دو وجوات ہیں ایک میری بچھی کی فرمائش دوسرا بارش کا موسم بان رہا ہے تو وہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں آپ کو گفت دکھاتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بلاسٹک پچھڑی بڑ گئی ہے سائز چھوٹا ہو گیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنسہ ہے یہ آدھا سا حصہ رہ گیا ہے باقی سارا کمٹیٹ ہو گیا لیکن لیکن ابھی بارش شروع ہوئی تھی یہ اندر بارش پانی اندر نہیں جا رہا لیکن اگر تیز بارش ہوگی تو پھر پانی اندر جائے گا لیکن جہاں پر میں نے پلاسٹک بچھائی ہے انشاءالا وہاں پر نہیں جائے گا سوتے اپنے آپ کو سیف کر لیں گے کیونکہ اوپر وہ شیڈ ہے تو ابھی میں آپ کو وہ سرپرائز گفت جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں جو وہ مجھے ملا ہے تو وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ دوستو ماسرکیج کے اندر میں آ گیا ہوں تو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے جی وہ گفٹ یہ ایگزیبیشن کا میل ہے اور کیونکہ میری وائف نے کہا کہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتی ہوں جو کہ یا تیکوریشن والے کوئی پیس ہو یا پھر وہ آپ کوئی برڈ ہو تو میں نے سوچا کہ یہ ہمارا کیونکہ ایک برڈ برڈ ہے میل ہمارا اب بہت سارے پوز بھائی سوچتے ہوں گے اس کے کلر کا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے اس کو کھول دیتے ہیں اچھا اس کو ہم نے آزاد تو کر دیا ہے تھوڑا سا گبرایا ہوا ہے اب پتہ نہیں گڑ بڑ ہے یا گبرایا ہوا ہے لیکن کلر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو بہت سارے دوست ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس ایمیل وائٹ کی تو آپ یہ بلو کیوں لے آئے تو جو مجھے گفٹ ملا اور جس کی مرضی پر ملا تو ظاہر ہے انہوں نے مجھے اپنے پسند کے کلر کا یہ مجھے میل دیا اس میں وائٹ میں میل لے رہا تھا لیکن وہ کیونکہ پسند نہیں تھا تو یہ میسیز نے گفٹ کیا اور انہوں نے اپنے فیوریٹ کلر میں بلو میں مجھے گفٹ لیا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اٹھ نہیں پا رہا اگر یہ واقعی اٹھ نہیں پا رہا تو پھر اس کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے تھوڑی سی گڑ بڑ لگ رہی ہے دیکھتے ہیں اس کو کچھا سی تھوڑا سا مجھے گڑ بڑ لگ رہی ہے یہ اٹھ نہیں پا رہا اب وہ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے چلے دیکھتے ہیں اگر یہ مسئلہ مسائل ہوا تو اس کو چینج کرنا پڑے گا باران میں نے آپ کو یہ ہی دکھانا تھا کہ یہ ہمارا ایک نیا بڑ ہمارے محصر کے ایمیز کا اضافت ہوا ہے یہ بھی مہمان ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کھلتا ملتا ہے کہ نہیں کھلتا ملتا چل بھائی تھوڑا سا انجائے کر لے پانی شانی پیے گا دانا شانہ کھائے گا تھوڑی سے بھومے گا پھرے گا کیونکہ ابھی محصر گیج میں بچہ پارٹی بھی ساری کلی ہوئی ہے تو ان کی وجہ سے بھی شاید گبر آ رہا ہو نئی جگہ ہے بچہ پارٹی بھی نکل جائے گی ہم بھی نکل جائیں گے پھر اس کو تھوڑی دیر دیکھیں گے ابزرب کریں گے ابزرب کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے یہ تھوڑا سیٹ ہوا ہے اگر نہیں ہوا پھر اس کا چینج کرنے کا سین ہے ٹھیک ہو گیا بلاگ جو ہے وہ بس یہ ہی تھا کہ ایک تو یہ بڑ آپ کو دکھانا تھا دوسرا یہ جو پلاسٹک شیٹ ہے یہ ہم نے بھی شائی ہے بارش کی وجہ سے بارش کا موسم بنا ہوا ہے تھوڑی سی کڑیاں سٹارٹ ہوئیں رک گئی ہیں لیکن انشاءاللہ بارش نہیں آئے یہ بارل یہ پلاسٹک آدھی جگہ پہ آیا ہے آدھا اس کے لئے مزید لائیں گے اور اس کی سیٹنگ کر کے تو اس کو سارا کور کریں گے فیوچر میں میرا ارادہ ہے پہلے اس کے کچھ چھت کا نہ بندوبست کرتے ہیں چاہے تربال ہوئی چاہے کوئی اور پکی چھت ہوئی تو وہ انشاءاللہ سیٹ کریں گے اور ویلاگ میں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا گرمی ہو رہی ہے تھوڑی سی کیونکہ بارش کا موسم بنا ابھی بارش ہوئی نہیں ہے تو حبس ہی ہو رہی ہے ان کو بھی تھوڑا سا مفری چھوڑتے ہیں نکلتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل پر اگر آپ لہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اللہ حافظ